اسلام علیکم ارمان آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا بیارہ ہوئی ایسن فاروق پرلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ سب کیر خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے ہمیشہ کی طرح جو ہم نے کل پریڈکشن کی تھی اس کے بارے میں ذکر کریں گے اور پھر آج کیا ہوا وہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے یہاں پہ وہ لوگ جو نئے ہیں پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن کلک کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو پلٹ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل سکے کل کی اگر ہم بات کریں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا گولڈ اس وقت تھا میری خیال سے ٹو زیڑو ٹو تھری پہ اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ گولڈ کے حالات لگ رہے ہیں گولڈ مجھے آتا ہوا دکھ رہے ہیں دوہزار سولہ پہ اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سیونٹی پپس جو ہے وہ گولڈ آیا سیل میں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایریا جو ہے یہ تھوڑا سا ویک ہے مگر یہاں سے بھی بائے کی جا سکتے ہیں دوسرا جو سٹرونگیسٹ ایریا ہے وہ یہ والا ایریا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ وہاں پہ آئی ویک ایریا سے بھی مارکٹ نے تقریباً ففٹی پپس دیئے اس کے بعد مارکٹ نیچے گئی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا تقریباً مارکٹ گئی دوہزار سات پہ اور میں نے تقریباً آپ کو دوہزار چار کا ایریا بتایا تھا کہ یہاں سے ہم بائنگ کر سکتے ہیں اصل میں میں نے آپ کو یہ چیز کل بھی بتائی تھی کہ جب بھی گولڈ یا کوئی بھی پیر جو ہے وہ اپنے ہائیسٹ لیبل پہ ہوتا ہے یا لویسٹ لیبل پہ ہوتا ہے تو اس پرٹیکلر پیر کے جو لیبلز نکالنا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ لیبلز بیک ٹیسٹ کے لیے اتنے زیادہ موجود ہوتے نہیں ہیں بہرحال پھر بھی ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے پرفیکٹ سے پرفیکٹ جو ہے وہ ایریاز جو ہے وہ نکالیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکیں گولڈ کی اگر میں آج فنڈمنٹل دیکھا ہے میں نے صرف انیمپلائمنٹ کلیم ہے ہمارے پاس اور اس میں بھی جو ہے وہ ڈالر ویک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں فلحال جو اس وقت آپ کوئی بھی فنڈمنٹلی بھی نیوز اٹھا کے دیکھ لیں اگر تو ہر جگہ سے جو ہے وہ جو خبریں اس طرح کی آرہی ہیں کہ گولڈ جو ہے وہ اوپر جائے گا اور ڈالر جو ہے وہ ویک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میز کہ ہر خبر ہر خبر اس وقت جو ہے انفورشنٹلی جو ہے وہ ڈالر کو ویک ہی کرتی ہوئی دیکھ رہی ہے اور گولڈ کو اوپر بھیجتے ہوئے دیکھ رہی ہے اگر ہم بات کریں جیسے ایف ایم سی پہ جو ہے وہ ڈالر پٹ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے آہ جیسے میں نے اپلوڈ بھی کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یہ آہ چائنا رشیا انڈیا سعودی عربیا برازیل یہ سب مل کے جو ہے اپنی ایک آہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جتی بھی دنیا میں تجارت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آہ ڈالر پہ ابھی یہ سمجھ لیں کہ قانون کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آہ ڈالر پہ اس وقت اب کیا ہو رہا ہے کہ چائنا رشیا سعودیہ ساؤت اپری کا یہ سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کرنسی بنائیں تاکہ یہ جو ڈالر کہے کہ یہ وہ بھرم یہ جو آہ ڈالر سے مارتا ہے اس بیس پہ اور یہ سٹرونگ ہے اس کو ہم قتم کریں اس کی یہ جو آہ چودرہت ہے تو اس کی وجہ سے آہ بھی جو ہے وہ آہ ڈالر کی بات جو آہ انویسمنٹ لوگ دیکھتے ہیں بلکہ ڈالر سے پہلے دیکھتے ہیں مگر ابھی جو لوگوں کا انویسمنٹ ڈالر پہ ہے تو وہ جو سیفیسٹ ہیون دیکھے گا ان کو وہ دیکھے گا کیا گولڈ تو جس کی وجہ سے یہاں سے بھی ہمارے پاس چانس پیدا ہوتا ہے کہ گولڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دو سو دو ٹو زیرو ایٹ زیرو تو وہ انشاءاللہ ہٹ ہونے کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آہ گولڈ اس وقت ہے ٹو زیرو ون ایٹ پہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے اس پہ کام کرنا ہے اگر گولڈ بند ہوتا ہے ٹو زیرو ٹو فور پوائنٹ ون سک سے اوپر ایچ ون تو آپ بائے کر سکتے ہیں یہاں سے یہ جائے گا اپنا یہ جو لاسٹ آئے تھا ٹیسٹ کرنے ٹو زیرو ٹری ون پہ پھر وہاں سے تھوڑا سا نیچے آئے گا تقریبا ٹو زیرو ٹو فور پہ اور انشاءاللہ پھر یہ مزید بائے میں جائے گا ٹو زیرو فور سیبن تک اور یہ اگر آپ کو ٹریڈ مل جاتی ہے تو تقریبا یہ آپ کہہ لیں آپ کو ڈھائی سو پپس کی جو ہے یہ ٹریڈ ملے گی اچھا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو آپ لوگوں کو ابھی دکھ رہا ہوگا کہ وقتی طور پہ گولڈ جو ہے وہ سیل بنا رہا ہے مگر یہاں پہ سیل کرنا اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے مگر اس کا جو بیسٹ ایڈیا ہے اس کے بعد بائنگ کا وہ تقریبا آپ کہہ لیں کہ دو ٹو زیرو ڈیرو ٹو دو ہزار دو تو سیل کا اگر میں ایڈیا نکالوں تو وہ بنتا ہے کہ جہاں سے تھوڑی سی ہمیں سیل بنتی ہوئی دکھے وہ اگر مارکٹ بند ہو جائے ٹو زیرو ون سکس سے نیچے کہا ٹو زیرو بند سکس ہے اور اس میں ہمارا ٹارگٹ جو ہونا چاہیے ٹو زیرو زیرو نائن پرفیٹ یہ بھی آپس کی بات بتاؤں اگر میں آپ لوگوں کو تو یہ بھی بڑا جگرے کا کام ہوتا ہے کہ ہائیل نہیں اس کے مارکٹ اپنے ویسی ہائیسٹ لیولز پہ اور وہاں پہ بھی دوبارہ اگین بائے دینا تو یہ بھی بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے اور کوئی یہ بھی نہیں کر پاتا ہے آچھا پہلی چیز میرے پیانے بین مہیوں میں نے آپ کو بتایا کہ گولڈ اگر بریک کرتا ہے ٹو زیرو ٹو تھری کا ایریا تو آپ جو ہے بائے کر سکتے ہیں ٹو زیرو ٹو زیرو ٹک کے لیے آچھا دوسرا جو ایریا ہے ہمارے پاس ایک منٹ رکھیے گا توڑا اگر بریک ہوتا ہے ایچ ون پہ ٹو زیرو ون سکس ٹھیک ہے تو گولڈ دوبارہ واپس آئے گا ٹو زیرو زیرو نائن پہ اور یہاں سے پھر جو ہے یہ بائے کا اپنا وہ کیا کہتے ریتم بنانا چاہیے مگر جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اوریڈی دو تین بار جو ہے گولڈ مار کے ایک طرح سے جا چکا ہے اور اس کو جو ہے اچھے لیول پہ جانا چاہیے تاب تک مگر جو یہاں سے گولڈ کو پش ملنا چاہیے تھا وہ یہاں پہ اس کو نہیں ملا تو یہ چیز جو ہے چانسس پیدا کر دیتی ہے ایک اور لیول جو ہمارے پاس ہے دو ہزار کا یہ والا تو ابھی میں لائنز لگا کے پھر اینڈ میں آپ کو پورا طریقے سے سمجھاؤں گا کہ آپ نے ٹریڈ کس طریقے سے کرنا ہے یہ میں آپ کو پچھلی تین ویڈیوز سے بتا رہا ہوں یہ جو لیول ہے دو ہزار والا بہت سٹرانگ لیول ہے یہ یعنی کہ یہاں پہ بائے جو ہے کافی اچھی آپ کو مل سکتی ہے اور بہت اچھا منافع دے کے جا سکتی ہے اچھا اب اس چیز کو میں سمجھاتا ہوں کہ ٹریڈ کرنی کیسے آج گولل اس وقت ہے ٹو زیرو ون سیون پہ اگر ایچ ون بند ہوتا ہے ٹو زیرو ٹو فور پوائنٹ سک زیرو سے اوپر تو آپ بائے کریں گے ٹارگٹ آپ کا ٹو ہنڈریڈ پپس کا ہوگا اچھی ٹریڈ ہے اگر گولل بند کر دیتا ہے ایچ ون دو سو بندرہ سے نیچے ٹو زیرو ون فائف سے نیچے تو آپ سیل کریں گے اور جیسی مارکٹ آئے گی ٹو زیرو زیرو نائن پہ تو آپ اس کو ہیچ کر دیں گے اگر یہاں پہ بائے میں ایچ ون بند ہوتا ہے تو آپ بائے کر لیں گے سیل کی ٹریٹ پروفٹ ہو جاتا ہے تو آپ انجوائے کریں گے اپنی سیل کو ہولڈ کریں گے اور اپنی سیل آپ کلوز کریں گے دو ہزار دو پہ ٹو زیرو زیرو ٹو پہ اور یہاں پہ ایچ ون بائے میں بند ہوتا ہے اس ایریا پہ آکے تو آپ اگین بائے کر لیں گے یعنی کہ آپ سیل میں بھی پروفٹ کمائیں گے اس کے بعد آپ بائے میں بھی پروفٹ کمائیں گے تو یہ ہماری آج کی جو ہے وہ کچھ ٹریڈز ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو پلیز شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں جم کے پیسے کمائیں اللہ نکبان اللہ حافظ